اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان لعج الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبینا ابل قاسم محمد فاہل بیت طیبین الطاہرین المعسومین اما بعدہ فقط قال اللہ سبحانہو تبارک وتعالی فی کتابه المبین وهو اصدق القائلین تبارک اللذی بیده المل وهو على كل شین قدیر اللذی خلق الموت والخیات لیبلوکم ایکم احسن عملاء سروعات بھی دیر المحمد مزاری شیک مرتبہ سورہ الحمد سورہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاعات کی تلاوت فرما کر شرف عباس صاحب ابن زہد حسین صاحب کے روح کو اصدق سواف اللہ وسلم ماشاءاللہ ایک مکمل مجنی صاحب حضرات سماعت فرما چکے ہیں لہذا بہت زیادہ بہت زیادہ مفتاق کا نہیں لوں گا اگرچہ جو عنوان بیان ہے وہ خدا سا تفصیل طلب ہے لیکن اختصار مت دے نظر ہے اعلان ہو رہا ہے تبارک اللذی بیده الملک مبارک ہے وہ کہ جس کے قفزے میں جس کے اختیار میں جس کے اختدار میں یہ حکومت اور ملک ہے اور وہ وہ ہے کہ تو ہر شاہر پہ قدرت رکھتا ہے اور ہر ایک سے بینیاز ہے اور اسی نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے اور موت اور حیات کو خلق کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ یہ آزماع یہ پرک ہے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے صاحب والے علم یہاں تشریف فرما ہے عربی لحاظ سے عربی گرہبر کے لحاظ سے ایک سیدھا تھا جمعہ یہ تھا کہ تبارک اللذی بیده ملک کے بجائے جو سیدھا جمعہ تھا الملکو بیده الملکو بیده اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ بادشاہ ہے اللہ جو ہے حاکم ہے اللہ جو ہے صاحب اختیار ہے اللہ صاحب اختیار ہے لیکن ترتیب کو اُلڑ گیا گیا اور الملکو بیده کے بجائے اعلان ہو رہا ہے کہ بیده الملک تو معنی میں کیا فرق ہو گیا بطلب میں کیا فرق ہو گیا الملکو بیده ہوتا تو معنی ہوتے کہ اللہ بادشاہ ہے اللہ صاحب اختیار ہے اللہ حاکم ہے صاحب اختیار ہے لیکن اب جو ترتیب پلٹ گئی تو اب معنوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا کیونکہ پہلے جملے سے اندازہ نہیں ہو پاتا کہ اس کا اختیار کیسا ہے اس کا اختیار کیسا ہے بلکہ دنیا والی یہ سمجھتے کہ جس طرح سے اور بادشاہ ہے ایک بادشاہ اللہ بھی ہے جس طرح سے اور حاکم ہے ایک حاکم اللہ بھی ہے جس طرح سے اور صاحبار اختیار ہوتے ہیں صاحب اختیار اللہ بھی ہے جس طرح سے اور صاحبار اختیار ہے ایک صاحب اختیار اللہ بھی ہے لیکن جب ترتیب پلٹی تو وہ حصر ہو گیا اب انہثار ہو گیا اب معنی یہ ہوئے کہ بادشاہ صرف وہی ہے حاکم صرف وہی ہے صاحب اختیار صرف وہی ہے حکومت صرف اسی کی ہے اب دنیا میں اگر کسی کو حکومت مل جاتی ہے کسی کو بادشاہت مل جاتی ہے تو اسی کی دیوی بھیگ ہوتی ہے جو مل جایا کرتی ہے اور جب بھی کبھی وہ بھیگ اپنی دیوی بھیگ کو کبھی کبھی اگر واپس لے لیتا ہے تو بڑے بڑے سہنشاہ دوگر زمین کو محتاج ہو جاتا ہے اے سلوات بھیجے حقیقت یہی ہے کہ حکومت اسی کی ہے اختیار اسی کا ہے کیونکہ دنیا میں جتنے بھی سائیبان ملک ہیں سائیبان اختیار ہیں کہیں نہ کہیں تو ان کے ملک کی سند آتی ہے کہیں نہ کہیں تو ان کے ملک کی سند ختم ہوتی ہے دوسرا ملک شروع ہو جاتا ہے دوسرا ملک شروع ہو جاتا ہے یہ فلا ملک ہے یہاں اس سند سے دوسرا ملک ہے پہ اس سند سے تیسرا ملک ہے تو جہاں سند سے ختم ہو جاتی ہے وہاں پر ان کے اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے وہاں پر ان کے اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے اور ادھر مجرم نے سند پار کی ادھر ان کے اختیار سے باہر دوزانہ آپ خبریں سنا کرتے ہیں کہ ہمارا مجرم بھاگ کے آپ کے ملک میں پہنچ گیا واپس کیجئے تو سزا دیں ہمیں ہمارا مجرم واپس کیجئے تو سزا دیں اور کبھی کچھ در سے پہلے کی بات ہے کہ یہاں سے چودہ پندرہ ہزار کروڑ روپے کا غبر کر کے ایک سا بھاگے تو پہنچ گیا ہے پرتوگال اور پرتوگال میں یہاں حکومت کو کہہ رہی ہے درخواست کر رہی ہے واپس کیجئے وہ کہتے ہیں ہم میں آپ کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے کہ مجرم واپس کیا جائے لہذا ہم تو آپ کا مجرم واپس نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر سرح سے پار ہوا ادھر اختیار سے باہر ہوا ادھر مرد سے باہر ہوا ادھر اب سزا نہیں دے سکتا ایک مقبالہ تو یہ دنیاوی حکومتیں ہیں کہ اگر سرح سے پار مجرم ہو جائے تو پھر یہ بے اختیار ہو جاتے ہیں مگر وہ اللہ کے اختیار ہے کہ عمر کی آخری حد آ جاتی ہے مگر اس کے ملک کی سرح سے باہر نہیں نکل پاتا پھر سرواد بھیجے بنا آواز عمر کی آخری حد آگئی مگر سرح سے باہر نہیں نکلا زندہ ہے تب بھی اس کے اختیار میں مردہ ہے تب بھی اس کے اختیار میں زندگی میں بھی وہ سزا دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہی سزا دیتا ہے ایک سلوان بھیجے بنا آواز صاحبانِ علم و زوغ تشریف فرما ہے آپ دیکھیں کہ بڑے سے بڑا مجرم ہو اور بڑی سے بڑی عدالت ہو ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب عدالتیں مجبور ہو جاتی ہیں بے اختیار ہو جاتی ہیں پھر وہ مجرم کو سزا نہیں دے سکتی معلومہ قاتل ہے اور جیس صاحب بس قلم چلانے ہی والے ہیں فانسی کا اس کو فانسی پر لٹکا دیا جائے مجرم کو قاتل کو فانسی پر لٹکا دیا جائے اسی وقت خبر آئی کہ وہ تو مر گیا وہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا جس کو آپ فانسی دینے والے ہیں وہ تو مر چکا ہے اس کا تو اندقال ہو گیا اس کے جس میں سے روح نکل گئی معلومہ چلتا وہ قلم فورا رک جائے گا چلتا وہ قلم فورا رک جائے گا اور فائل بند ہو جائے گی یارے تمجھو چاہوں گا میں انہیں بہت تمجھو چاہوں گا بہت ہی بازوک مجمع ہے کہ چلتا وہ قلم رک گیا فائل بند ہو گئی فائل بند ہو گئی کہ کوئی مجرم دنیا سے رخصت ہو گیا اب دنیا کی کوئی عدالت سزا نہیں دے سکتی آرے تمجھو رہے دنیا کی کوئی عدالت سزا نہیں دے سکتی اب فائل بند ہو جاتی ہے ادھر دنیا سے گزرا ادھر فائل بند ہوئی مگر معاملہ اللہ کیا الٹا ہے ادھر دنیا سے گزرتا ہے ادھر فائل کھلتی ہے اس علوات بھینجے بھینجے آلے تکبیر آلے سلوہ یہاں فائل بند ہوتی ہے وہاں فائل کھلتی ہے بتاؤ کیا کیا کر کے آئے ہو فصمت فائل کھلتی ہے تو یہ دنیا کی عدالتیں ہیں کہ مرنے والے کو سزا نہیں دے سکتی ہیں یہ اس کی عدالت ہے کہ مرنے کے بعد ہی سزا ملتی ہے ایک سلوات بھیجے دوسرا پہلو یہ ہے آپ دیکھیں کسی نے ایک قتل کیا تبیر فانسی دو قتل کیے تبیر فانسی پچاس قتل کیے پھر بھی فانسی سدام جیسا ہے پھر بھی فانسی پھر بھی فانسی اس کو ارے جس نے ایک لاکھ قتل کیا تو اس کو تو ایک لاکھ بار فانسی ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی عدالتیں کسی مشرم کو سزا نہیں دے سکتی کسی مشرم کو سزا نہیں دے سکتی بھئی ایک قتل پر ایک فانسی دو قتل پر تو دو ہونا چاہیے فانسیاں تین قتل پر تین فانسیاں ہونا چاہیے چار قتل پر چار فانسیاں ہونا چاہیے مگر ایک فانسی کے بعد اب صدا قتل مر گیا اب صدا نہیں ہوتکتی مگر وہ اللہ کی عدالت ہے جہاں جہاں واقعی سزا ملے گی کہ ہزار بار جہنم مرے گا ہزار بار زندہ کی عدائے گا ہر صدا ملے گی اس کو ہر قتل کی صدا ہر جرم کی صدا ایک صلوات بھی دے اور جب یہی موضوع ہے تو ایک جملہ عورت کر دوں کہ ایک دنیا کا جرم ایسا ہے کہ جس میں ناکام ہوتا ہے تو صدا ہوتی ہے عجیب چیز ہے ایک جرم ایسا ہے جب جرم میں ناکام ہوتا ہے تو صدا ہوتی ہے یہ عجیب چیز ہے جب جرم میں ناکام ہوتا ہے تو صدا ہوتی ہے جب جرم میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر کوئی عدالت صدا نہیں دیتی ہے یہ کون چیز پہلی ہے یہ تو پہلی ہو گئی کہ جب جرم میں ناکام ہوا تب تو صدا ملی جرم میں کامیاب ہو گیا تو کسی عدالت سے صدا نہیں ہے یہ کونسا جرم ہے وہ جرم ہے خودکشی وہ جرم ہے خودکشی جب ناکام ہوگا تو سزا ملے گی کامیاب ہو گیا تو سزا سے بری ہو گیا ایک سلوان بے دے بڑا ناواز سے تو اتنی بے بس ہیں یہاں کی عدالتیں کہ جب وہ جرم کامیاب ہو جاتا ہے تب سزا نہیں دے سکتی یہ سزا آخرت میں ملے گی یہ سزا اللہ کی بارگاہ میں ملے گی ایک سلوان بھیجے بل ناواز تبارک اللہ بیدہ الملک بابرکت ہے وہ جس کے جو صاحب اقتدار ہے جو صاحب اقتیار ہے جو صاحب حکومت ہے اور وہ وہ ہے جو ہر شہ پر قدرت رکھتا ہے اور ہر ایک سے بینیاز ہے کیونکہ بادشاہ وہی ہو سکتا ہے جو ہر شہ پر قدرت رکھتا ہو بادشاہ ہونے کا حق اسی کو حاصل ہے کہ جو کسی کا بھی نیاز بند نہ ہو جو سب سے بینیاز ہو بادشاہ وہی تو ہوگا جو سب سے بینیاز ہو جو کسی کا محتاج نہ ہو اگر محتاج ہو گیا تو بادشاہ کہا رہا کیونکہ محتاج کو بادشاہ نہیں فقیر کہا جاتا ہے اگر محتاج کو بادشاہ نہیں فقیر کہا جاتا ہے لہذا اگر وہ محتاج ہے تو بادشاہ نہیں ہے فقیر ہے آپ یاد رکھیں ہر صاحب حکومت حقیقت میں مہتاج ہوتا ہے ہر باشا حقیقت میں مہتاج ہوتا ہے دولت کا مہتاج خزانوں کا مہتاج لشکر کا مہتاج فوج کا مہتاج تاج کا مہتاج تاج پہنے تو صاحب تاج کہلائے حکومت ملے تو حکومت والا کہلائے بادشاہت ملے تو بادشاہ کہلائے لشکر ہو تو حکومت قائم رہے خزانے ہو تو حکومت قائم رہے تو اس کا مہتاج یہ ہے کہ جب مہتاج ہو گیا تو بادشاہ کہا رہا ہو وہ تو فقیر ہو گیا پہلے زمانے کے حاکم بھی مہتاج تھے آج کے حاکم بھی مہتاج ہیں آج بھی حاکم مہتاج ہیں وہ تھوڑا طcher فرق ہو گیا ہے فوجوں کے مہتاج ہوتے تھے لشکروں کے مہتاج ہوتے تھے خزانوں کے مہتاج ہوتے تھے دخت و تاج کے مہتاج ہوتے تھے مگر آج جو حکومت کرتے ہیں وہ بھی مہتاج ہیں اگر مہتاج نہ ہو تو ہر پانچ سال کے بعد ہمارے دروازے پر کیوں نظر آ رہے ہیں ہاتھ جوڑے ہیں ہر پانچ سال بعد دروازے پر ہاتھ جوڑے نظر آ رہے ہیں آپ کو ووٹ دے دیجئے اس کا مطلب ہے کہ ووٹ کے مہتاج ہیں ایک سرواز بھیجے تو مہتاج پہلے تھے مہتاج آج بھی ہیں بادشاہت کا اس کو حق حاصل ہے جو کسی کا مہتاج نہ ہو ایک سرواز بھیجے برمحمد و آدمی اللہ کی بادشاہت وہ بادشاہت ہے جس پہ کسی کی احتیاج نہیں ہے بہت توجہ رہے پھر کہ آپ اس بات کو روک پذل کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی بادشاہت وہ ہے تو اس پہ کسی کی احتیاج نہیں ہے وہ کسی کا مہتاج نہیں ہے ہر ایک سے بینیاز ہے ہر ایک سے بینیاز ہے اب نیابت کا حق کسے ہونا چاہیے صلی اللہ کی دیکھیں نائب کے لیے ضروری ہے کہ اصل کے صفات کی اس پہ جھلک موجود ہو نیابت کے لیے ضروری ہے کہ اصل کے کمالات کی اس پہ جھلک موجود ہو تبیہ کو نیابت کا حق حاصل ہے تو اب یاد رکھئے اس بینیاز کا اس زمین پر نائب وہی ہو سکتا ہے جو خود بھی دنیا سے بینیاز ہو جو کسی کا مہتاج نہ ہو ایک سرواز بھیجے بلن آواز اگر مہتاج ہو گیا تو اس بینیاز کی نیابت کا حق نہیں اگر دنیا میں دوسروں کا نیاز وند ہو گیا تو اس بینیاز کی نیابت کا حق نہیں ہے تو وہ کون شخصیتیں ہیں جو دنیا میں ہر ایک سے بینیاز ہیں آئیے دیکھیں کہ ایک بہت بڑا عالم ہے جس کا نام خلیل ابن احمد فراہیدی خلیل ابن احمد فراہیدی یہ دنیا میں بہت بڑا عربی کا عالم گزرا ہے یہ شورہ جو یہ نظبے کہتے ہیں اور یہ اشار کہتے ہیں یہ جو بہرے ہیں یہ اسی کی ایجاد کیوی بہرے ہیں اور اتنا بڑا عالم تھا کہ اس کے شاہردوں نے اسے کہہ دیا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کر دیجئے آپ کا علم اتنا ہے کہ آپ کو لوگ نبی مان لیں گے آپ کو لوگ پیغمبر مان لیں گے اتنے علم کی زبردست آپ کی شورت ہے اور تحروب ہے کہ کتنے آپ کو نبی مان لیں گے یعنی علم کی منزل یہ تھی کہ شاگر دعویٰ نبوت کا اس کو مشورہ دے رہے تھے تو اتنی بڑی علم کی منزل کے بعد اور اتنے بڑے علم ردبے کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ درِ علی پر سر جھکا ہوا درِ علی پر سر جھکائے مولا کا ماننے والا مولا کا چاہنے والا کسی نے پوچھا کہ آپ کے خود اتنی زبردست علم آپ کے پاس ہے اتنا زبردست علم آپ کے پاس ہے کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کر دیں تو کتنے لوگ آپ کو نبی مان لیں آپ نے علی میں کیا پایا بھرے تمجھو رہے آپ نے علی میں کیا پایا کہ آپ جیسی شخصیت کا سر علی کے سامنے جھک گیا تو اس نے جو جملہ کہا آج بھی تاریخ کی پیشانی پر سنہری حرفوں سے لکھاوا ہے اس نے جواب دیا کہ جو علی میں پایا وہ کسی میں نہ پایا مجھو رہے خلیر ابن احمد فراہی دی وہ کہتا ہے جو علی میں پایا وہ کسی میں نہ پایا کونسی بات ہے اس کے جملے سن لیے سب کا علی کا محتاج ہونا اور علی کے دروازے پر آنا اور علی کا محتاج ہو کر کسی دروازے پر نہ جانا بلکہ ہر ایک سے بے نیاز رہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس بے نیاز کے نمائندے بن کر ہمارے سب کے امام بنا کر بھیجے گئے ہیں ایک سلوات بھیجے بر محمد و آسان بہت بڑی تاریخی حقیقت بہت بڑی تاریخی سچائی کہ جس کو اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو ہم لوگ اپنا مسلک چھوڑنے کے لئے تیار ہیں اگر کوئی اس کو غلط ثابت کر دے کہ ہمارے امام اومنے سے کبھی کسی نے کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا ہو کبھی کسی سے سوال کرتے نظر آئے ہوں کبھی کوئی اپنی علمی گتھی کسی کے پاس سلجھانے لے جائے گئے ہوں پوری تاریخ امامت کے آپ کی دیکھ لیرے دو سو ساٹھ برس کی تاریخ ہے کوئی امام بھی کبھی کسی سے پوچھتا وہ نظر نہیں آیا کبھی کسی سے سوال کرتا وہ نظر نہیں آیا کہ یہ مسئلہ حل کر دو میرا یہ میری مشکل حل کر دو ان کے دروازے پر سب نظر آئے ہیں یہ کبھی کسی دروازے پر نظر نہیں آئے ہیں ایک سلوان بھی دے برنا سب ان سے پوچھتے وہ نظر آئے ہیں کبھی ان سے کوئی پوچھتا وہ نظر نہیں آیا ہے بڑے بڑے جو علماء ہیں عالم اسلام کے وہ ان کے شاگرد نظر آ رہے ہیں چاہے براہ راست شاگرد ہوں چاہے واسطے سے شاگرد ہوں مگر شاگرد ہی کے نظر آ رہے ہیں سلوان بھی دے بنا نعوات جب میں نیا نیا ایران سے آیا تو زمانے میں جمعہ کی نماز میں پڑھا رہا تھا تو وہاں جو اکثر اہل سنت حضرات بھی آ جاتے ہیں وہاں اور نماز پڑھنے لگتے ہیں ایک تو نماز ہوئی اور ایک تو ایک میرے سنی بھائی آئے وہ ان سے پوچھنے لگے میں جائے شیعہ سنی میں کیا فرق ہے وہ دورہ سب مجھے بتا جیے مختصر بتا جیے تو میں نے کہا بھئی تفصیل کے ظاہر کے موقع نہیں ہے اختصار کے ساتھ بھی اتنا بتا سکتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے مسلمانوں کے امام ہیں وہ سب کے سب ہمارے اماموں کے شاگرد ہیں وہ سب کے سب ہمارے اماموں کے شاگرد ہیں جتنے امام ہیں سب شاگرد ہیں چاہے براہ راست شاگرد ہو یا ایک دو واسطوں سے شاگرد ہو چاہے وہ اصول دین ہو چاہے فروع دین ہو بہت توجہ چاہوں گا اصول دین میں بھی جتنے امام ہیں مسلمانوں کے سب ہمارے اماموں کے شاگرد ہیں اور فروع دین میں بھی جتنے امام ہیں سب ہمارے اماموں کے شاگرد ہیں یہ حقیقت ہے جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا مذہب اہلِ بیت کو اختیار کیا ہے تو بالکل سادہ اور سیدھی سی بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے اگر شاگردوں میں آپس میں اختلاف ہو اگر شاگردوں میں آپس میں اختلاف ہو میں ایک شاگرد کے پاس پہنچا وہ کچھ اور کہہ رہا تھا دوسرے کے پاس پہنچا وہ کچھ اور کہہ رہا تھا تیسرے کے پاس پہنچا وہ کچھ اور کہہ رہا ہے چوتھرے پاس پہنچا کچھ اور کہہ رہا ہے تو اب میں سوچوں گا کہ جب شاگردوں میں اختلاف ہو رہا ہے تو چلو استاد کی خدمت میں چلتے ہیں بس ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ جب شاگردوں میں اختلاف دیکھا تو استاد کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے اور استاد کا نام ہے امام جعفر سادے ایک سلوات بھیجے ایک سلوات بلن بس ہلکے ہلکے اشارے ہیں اللہ ذی وہ ہر شئے سے بینیاز ہے کسی کا مہتاج نہیں ہے اللہ ذی خلق الموت والحیات اس نے موت کو خلق کیا ہے اور اس نے حیات کو خلق کیا ہے اب یہاں پر بہت نازک پہلو ہے جو دو چار منٹ پر کرنا ہے آپ کے سامنے کہ موت کو بھی خلق کیا ہے اور حیات کو بھی خلق کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سے زندگی اللہ کی مخلوق ہے اسی طرح سے موت بھی اللہ کی مخلوق ہے کیونکہ خلق کا تعلق کبھی عدم سے نہیں ہوا کرتا ہے خلق کا تعلق ہمیشہ وجودی شئے سے ہوا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سے زندگی ایک وجودی شئے ہے موت بھی ایک وجودی شئے ہے کیونکہ علال ہو رہا ہے کہ ہم نے خلق کیا موت کو تو اس کا مطلب ہے کہ موت عدم زندگی کا نام نہیں ہے عدم حیات کا نام نہیں ہے بلکہ زندگی ہی کتنا کوئی چیز موت ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں ات کرو کہ کتاب زندگی کے ایک ورق کے پلٹ جانے کا نام موت ہے موت فنہ نہیں ہے موت مٹنا نہیں ہے موت ختم ہو جانا نہیں ہے موت عدم نہیں ہے بلکہ موت ایک نئی زندگی کا نام ہے ایک نئی حیات کا نام ہے یہ زندگی وقتی ہے اور وہ زندگی ہمیشہ کی ہے ایک سلوات بھیجے بہت توجہ رہے بس یہی سے ایک اور چیز کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ حضور صلوال کائنات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اہمہ معصوم ہیں ان کے سلسلے میں بات کہی جاتی ہے کہ صاحب ان کو وسیلہ نہ بناو ان کو دعا میں اپنے وسیلہ نہ بناو کیونکہ یہ ان کو موت تاری ہو چکے ہیں یہ مر چکے ہیں تو جو مر گئے ان کو وسیلہ بنانا جائز نہیں ہے جو مر گئے ان کو وسیلہ بنانا جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے جو مر گئے وہ تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں اور نہ تمہارے بات سن سکتے ہیں نہ تمہارا کوئی مطالبہ وہ پورا کر سکتے ہیں لہذا جو مر گئے اس کو وسیلہ بنانا جائز نہیں ہے اب یہاں پر سنیں اجاز کرنا چاہتا ہوں خلق الموت والحیات اللہ نے موت کو خلق کیا ہے اللہ نے حیات کو خلق کیا ہے اس کا مطلب موت بھی اللہ کی مخلوق ہے زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے اور محمد و آل محمد وہ ہیں جو ہر مخلوق سے پہلے ہیں محمد و آل محمد وہ ہیں جو ہر مخلوق سے پہلے ہیں ہر مخلوق سے پہلے ہیں سب سے پہلے اللہ نے انہیں خلق فرمایا ہے ہم آج جب ہر مخلوق سے پہلے ہیں اور موت بھی مخلوق ہے بہت توجہ رہے ہیں اور حیات بھی مخلوق ہے تو جب ہر مخلوق سے پہلے ہیں تو اس کا مطلب موت سے پہلے خلقت ہو چکی تھی حیات کی خلقت سے پہلے خلقت ہو چکی تھی موت کی خلقت سے پہلے ان کی خلقت ہو چکی تھی اس کا مطلب ہے کہ موت کی خلقت سے پہلے موجود تھے حیات کی خلقت سے پہلے موجود تھے تو جب بوت اور حیات بعد میں خلقوی ہے یہ پہلے خلقویں ہیں تو اب نہ ان کی زندگی ہماری زندگی جیسی ہوگی نہ ان کی موت ہماری موت جیسی ہوگی اب نہ کہنا ہی نہیں نہ پکارو یہ مر چکے ہیں یہ سلوات بھیجے ایک پہلو اور اس کا دو جلدی سے وہ ایک بہت مشہور جملہ ہے جب بولا جاتا ہے وہ مشہور جملہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا خرد کے کوئی تبیل بیماری کسی کو ہوئی وہ دنیا سے رخصت ہوا اور جب تازیہ دینے کے لئے لوگ جاتے ہیں تو یہ جملہ ضرور پوچھتے ہیں کہ بھئی برہوم کس برد میں مبتلا تھے کیا مرض تھا ان کو کیا بیماری تھی اور تیمارداروں کا زیادہ تا جواب یہی ہوتا ہے اے صاحب کیا بتائیں فلاں ڈاکٹر کو دکھا دیا فلاں مریض فلاں اسپتال لے گئے فلاں نکھا لے گئے صاحب ڈاکٹر اندھے ہو چکے تھے ظاہر جو برد الموت میں مبتلا ہو اس کا کوئی علاج نہیں ہے لہذا مرض الموت میں مبتلا تھے لہذا کوئی علاج ہی نہیں ہو سکا کوئی دواء کارگر نہیں ہو سکی اور کوئی ڈاکٹر مرض سمجھی نہیں سکا تو یہ بہت عام جملہ ہے کہ مرض الموت کا کوئی علاج نہیں ہے جبکہ میں کہتا ہوں کہ جملہ صحیح نہیں ہے کوئی مرض ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کا علاج نہ ہو بہت توجہ چاہوں گا کوئی مرض ایسا ہے نہیں کہ جس کا علاج نہ ہو بلکہ قدرت کا نظام یہ ہے کہ اللہ مرض بعد میں پیدا کرتا ہے مرض کا علاج پہلے پیدا کرتا ہے لہذا تاریخ میں واقعہ سبت ہے کہ عرسطو جو بہت بڑا فلسفر تھا اس کے پاس کچھ لوگ پہنچے کہ اس کے علاقے میں ان کے علاقے میں کچھ ایک نیا مرض چلا ہے جس کا کوئی علاج نہیں مل پا رہا ہے تو عرسطو نے جواب یہ دیا تھا کہ نہیں یہ نظام قدرت کے خلاف ہے یہ یہ بات نظام قدرت کے خلاف ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مرض تو ہو مگر علاج نہ ہو اور اللہ مرض سے پہلے علاج پیدا کرتا ہے لہذا اپنے علاقے میں جاؤ جو آس پاس کی کھیت ہیں جو آس پاس میں جو پہاڑی علاقے ہیں جو وہ ہیں وہاں جو لوگ مزدور وزدور کام کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ ادھر کچھ عرسے میں انہیں نے کوئی نئی جڑی بوٹی کوئی نیا پودا تو نہیں دیکھا اکتے ہوئے جو پہلے نہ اکتا ہو جو پہلے نہ پیدا ہوتا ہو تو یہ اپنے علاقے میں گئے جو آس پاس کے کھیتوں میں اور جنگلوں میں جو کام کرتے تھے تو ان سے پوچھا کہ بھئی اس عرسے میں کوئی نئی جڑی بوٹی ہے نیا پودا تو نہیں دیکھا تو ان مزدوروں نے جواب دیا کہ ہاں ایک نیا پودا ہو رہا ہے جو چند سالوں سے ہم لوگ نہیں دیکھتے تھے ادھر چند سالوں سے وہ اگنا شروع ہو گیا ہے جب ورستو سے کہا گیا تو ورستو نے کہا کہ اسی پودے ہی سے اس مرض کا علاج ہوگا کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ علاج پہلے پیدا کرتا ہے اور مرض بعد میں پیدا کرتا ہے اب نہ کوئی کہے کہ مرض الموت کا کوئی علاج نہیں ہے کیونکہ نظامِ قدرت یہ ہے نظامِ قدرت یہ ہے کہ مرض بعد میں پیدا ہوتا ہے مرض کا علاج پہلے پیدا ہوتا ہے یہی وجہ تھی کہ اللہ نے موت کو بعد میں پیدا کیا اور جو موت کا علاج تھے ان کو پہلے پیدا کر دیا لہذا اعلان ہوا من مات علاہم بیا لی محمد مات شہیدہ ارے تو محبت اہل بیت پر مر جائے وہ مردہ نہیں زندہ ہے ایک سلوات بھی دے بلن آواز ایک سلوات بلن آواز بلن محمد اب آخری جد میں ات کر دوں کیونکہ بس جلی جلی سب ہر کل کا اشارہ ہی ہوئے منارے میں بہت تفصیل تھی تو اب آخری جد ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے خلق کیا لیبلوکم ایوکم احسن عملہ صاحبان علم و فہم تشریف فرما ہے قدرت کی تصیلان کہ ہم نے اس موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم یہ جانچیں یہ پرک ہیں کہ تم میں بہترین عمل کون کرنے والا ہے احسن عمل کون کرنے والا ہے یہاں پر سارے کا آپ نے اور وہ باتیں بھی سنا ہوگا اور حقیقت بھی یہی ہے اور سچائی بھی یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کسرت عمل جو ہے اس کا میعار نہیں ہے کسرت عمل میعار نہیں ہے بلکہ حسن عمل میعار ہے کسرت عمل میعار نہیں ہے حسن عمل میعار ہے دوسرے لفظوں میں آج کے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہا جائے کہ کوائنٹیٹی میعار نہیں ہے کوائلٹی میعار ہے تعداد میعار نہیں ہے بلکہ کیفیت میعار ہے حسن عمل میعار ہے اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنی نمازیں پڑھیں یہ دیکھے گا کیسی پڑھیں کتنی پڑھیں نہیں کیسی پڑھیں کتنے روزے رکھیں یہ نہیں کیسے روزے رکھیں نیت دیکھی جائے گی اور حسن عمل دیکھا جائے گا ایک سروات بھیجے حسن ابھیشہ حسن نیت سے پیدا ہوتا ہے توجہ رہے جتنی نیت اچھی ہوگی اتر ہی عمل میں حسن پیدا ہوتا چلا جائے گا اور اس کا ثواب بہتا چلا جائے گا پوری توجہ رہے جو اس کرنا چاہتا ہوں بس آخری جملے سے زیادہ نہیں کرنا ہے حسن عمل بیار ہے کسرت عمل بیار نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جب حسن عمل بیار ہے تو لاکھ ملک پہ ملک فتح ہو مگر کوئی رسول سے سند نہیں ملے گی لیکن ایک تلوارک علی کی چل جائے گی تو سند مل جائے گی کہ ضربت علی یعوم الخندق افضل و من عبادت سقل ہیں ایک سروات بھیجے بنا نواد علی کی ایک ضربت خندق والی دونوں جہان کی عبادتوں سے افضل ایک ضربت ایک بار ہاتھ کا اوپر سے نیچے آ جانا ایک تلوار کا وار اس میں ایسا حسن عمل پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ سند دیتے ہیں کہ ایک ضربت دونوں جہان کی عبادتوں سے افضل ہے ایک ضربت ایک تلوار کا وار بس توجہ ہو رہے آخرے کرام برس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اب یہ جو ضربت لگ رہی ہے مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کس عبادت کا جز ہے یہ جو ضربت کے تلوار کا وار یہ کس عبادت کا جز ہے داہر کے ہر ایک کہہ دے گا فوراً کہ مولا میدان جہاد میں ہیں اور جہاد کی عبادت اندام دے رہے ہیں تو یہ ضربت جو لگی آمور کے سر کے اوپر یہ عبادت کا جز ہے کونسی جہاد جہاد کی عبادت کا جز ہے تو جہاد کی عبادت کا جز یہ ایک ضربت جو لگی وہ جہاد کی عبادت کا جز ہے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عبادت کی فیرس میں جہاد کو کس درجے پر رکھا گیا ہے اور کس مرتبے پر رکھا گیا ہے تو جب ہم فیرس دیکھیں گے تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ پہلے درجے پر نماز کو رکھا گیا ہے پھر روزہ ہے پھر حج ہے پھر زکاة ہے پھر خمس ہے چھٹے درجے پر جہاد کو رکھا گیا ہے آلے تمجھو رہے عبادتوں کی فیرس میں چھٹے درجے پر جہاد ملے گا تو طرح مجھے اتنا بتا دو کہ جس کے چھٹے درجے کی ایک ضربت دونوں جہاں سے افضل ہے تو اس کی نمازوں کا کیا ثواب ہوگا اس کے روزوں کا کیا ثواب ہوگا اس کے حج و خمس و زکاة کا کیا ثواب ہوگا خسن عمل بنیاد ہے کسی بنیاد پر جو ہے والقاب و آداب بھی ملتے ہیں یہی وجہ ہے بس بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ جن کے سارے ثواب کے بجلس ہے ان کے نام میں لفظ عباس لگا ہوا ہے لہذا علمداری بہت لوگوں نے کی یہاں کے مولا علی بھی علمدار رہے مگر عباس کو جائے اسی علمداری کر گئے کہ اب جب علمدار کا نام آتا ہے تو سوائے عباس کے اور کسی کو تصور نہیں اور کسی کا تصور نہیں سوائے جناب عباس کے علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار جو کربلا کے میدان میں حسین کا علم بردار ہے جس کی وفائیں بے مثل و بے نظیر ہیں کائنات میں اس کی وفا کی کوئی نظیر اور مثل نہیں مجھ سکتی اس وقت بہادر سے زیادہ بڑا کوئی بہادر نہیں اس سے زیادہ بڑا کوئی شجا نہیں تھا لیکن اسی کے لحاظ سے اطاعت و فرما برداری میں میراج پر فائز تھے مولا نے کہہ دیا کہ دیکھو یہ عباس جنگ نہیں کرنا ہے یہ عباس تلوار نہیں نکالنا ہے مسئلہ ہماری یہی ہے مشیعت ہماری یہی ہے کہ تلوار نہ نکل لے پائے تو اب مجھے یقین ہے کہ جب مولا نے منع کر دیا تھا تو تلوار کے قبضے پر ہاتھ جانا کیسا تلوار نکالنا کیسا جنابِ عباس نے تلوار کو نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ آقا آقا کی اجازت نہیں ہے ہاں آخر میں جب پورا لشکر ختم ہو گیا تو یہی عباس ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے ہیں مولا آپ مرنے کی اجازت دیجئے مولا آپ تو دل سینے میں تنگی کر رہا ہے مولا کے جواب آپ کو معلوم ہیں سنتے رہتے ہیں کہ مولا نے فرمایا تھا ابباس تُو میرے لشکر کے علمدار تُو میرے لشکر کی زینت ہو تو دلوار کہتی ہے نظرہ یمین و شمالہ جنابِ عباس نے دائی طرف دیکھا بائی طرف دیکھا وہ حسنہ سے فرماتے ہیں کہ آقا وہ لشکر کہاں رہا کہ دل کا علمدار اب جہاں لشکر ہے وہی علمداری کروں گا دلوار کہتی ہے یہی وقت تھا کہ خیموں کے اندر سے آواز آتی ہے بچوں کی چھوٹے چھوٹے بچوں کی فریاد کہ ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے رہی ہے امام فرماتے ہیں ابباس اگر مرنے ہی جانا چاہتے ہو تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے مجھ پانی کا احتمام کرتے جاؤ یہ ابباس تمہیں تو معلوم ہے کتنے بچے پیاس سے دف توڑ چکے ہیں کتنے بچے پیاس سے مر چکے ہیں مشک کے جنابِ سکینہ لیے ہوئے جنابِ ابباس چلے ایک ہی حملے میں فرات پر قفضہ ایک ہی حملے میں فرات پر قفضہ کیا ہے مشک سکینہ بھری مشک لے کر چلے اب ابباس بہتے چلے آ رہے ہیں بہتے چلے آ رہے ہیں کسی کی حمد نہیں کہ ابباس کو روک سکے کسی کی جلت نہیں کہ جنابِ ابباس کے سامنے آسکے عمرِ سعج و سردارِ لشکر اس نے تمام سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو یہ پانی اگر خیموں تک پہنچ گیا تو غضب ہو جائے گا مگر مشکل یہ ہے کہ کسی کی حمد نہیں کے سامنے آکر ابباس کو روک سکے لہذا کیا ترکیب کی جائے کہ یہ پانی رک جائے اور ابباس نہ پہنچ پائے تو ان سرداروں نے کہا کہ ہم ابباس کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں اور ہم نے یہ اندازہ کیا ہے کہ ابباس کی پوری توجہ مشک سکینہ کی طرف ہے ابباس کی پوری توجہ مشک سکینہ کی طرف ہے کہ مشک محفوظ رہے کوئی تیر نہ لگ جائے کوئی تروال نہ لگ جائے کوئی نیدہ نہ لگ جائے ابباس کی توجہ اپنی طرف بالکل نہیں ہے اپنی طرف توجہ نہیں ہے پوری توجہ مشک کی طرف ہے ایسے حالت میں اگر چھپ کر حملہ کیا جائے تو شاید ہم کو کامیابی مل جائے جناب ابباس بہر رہے ہیں پوری توجہ مشک سکینہ کی طرف ہے کہ مشک محفوظ رہے ایسے ہی میں ایک بلون کو موقع ملا درق کی آر میں کھڑا ہو گیا یا ایسے ہی قریب سے گزرے ایک بھرپور وار کرتا ہے آقا کے ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے اب ایک ہاتھ ہے جس سے علم بھی سمالنا ہے نیزے سے جنگ بھی کرنا ہے مشک سوکینہ بھی سمالنا ہے تھوڑی دور اور آگے بڑھے پھر حملہ چھپ کر ہوتا ہے دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا عزاداروں علم گر گیا نیزہ گر گیا مگر وفادار ابباس میں مشک سکینہ نہیں گرنے دی حبید ابن مسلم جو یزید کی طرف سے واقعات لکھنے کے لئے موجود وہ کرتا ہے کہ میں پورا منظر دیکھ رہا تھا ابباس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے مشک داتوں میں دبینی تھی گوڑے کو ائر دیتے تھے کچھ آگے بڑھتے تھے اور رکابوں میں زور دے کر بلند ہوتے تھے اور کچھ آگے دیکھتے تھے کچھ بلند ہو کر آگے دیکھتے تھے پھر تھوڑا آگے بڑھے پھر بلند ہو کر کچھ آگے دیکھتے تھے وہ کہتا مجھے تاجیوہ کے اس عالم میں کہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے مش داتوں میں دبینی ہے یہ ابباس بلند ہو کر آگے کیا دیکھ رہے ہیں وہ کہتا جب میں نے توجہ کی تو مجھے پتا چلا کہ ابباس بلند ہو کر دیکھتے تھے کہ اب سکینہ کے خیمہ کتنی دور رہتی ہے اب بچی تک کتنی دیر میں پانی پہنچتے ہیں اب یہی پر روایت کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ رکاب و حضور دے کر بلند ہوتا اس کے جملے کے فوج والوں ابباس کی روح ابباس کے جسم میں نہیں ہے ابباس کی روح مشکہ سکینہ میں ہے جب تک مشکہ سکینہ سلامت ہے اب بار گھوڑے سے گرے گے نہیں لہذا تیر برسائے جہاں ہیں ہزاروں تیر ساتھ چلے پورا جناب ابباس کا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا مشکہ سکینہ چھد گئی اور ایک تیر آنکھ میں آ کر لگا بس آخری جملے میں صاحب کرنا چاہتا ہوں دیکھئے ازار داروں کوئی غاوی پڑھے تو وہ حصل نہیں ہو سکتا کوئی زاکر بیان کرے تو بات پیدا نہیں ہو سکتی لیکن جس پر مسئیبت خود پڑی ہے اگر خود اپنی مسئیبت بیان کرے تو بات کچھ اور ہوتی ہے ایک زاکر کربلا میں تھے دو مجلسے پڑھا کرتے تھے ایک مرتبہ جناب ابباس خواب میں آتے ہیں کام گئے تھرڑا گئے آقا کیسے زہمت کیا آپ نے کیسے تشریف لائے جناب ابباس فرماتے ہیں اے مجلسوں کے پڑھنے والے تو میری مسئیبت بیان نہیں کرتا تو میری مسئیبت بیان نہیں کرتا قدموں پر سر رکھ دیا آقا بھلا میری جوریت میری حمد کہ میں آپ کی مسئیبت نہ بیان کروں ارے جب تک میں آپ کا ذکر نہیں کر لیتا اس وقت مجلس ہی ختم نہیں کرتا یا آپ فرما رہے ہیں کہا نہیں نہیں تجھے کیا معالم کہ مجھ پر کیا گزر گئی تجھے کیا معالم کہ مجھ پر کیا گزر گئی اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا ایسی کونسی مسئیبت ہے جو آپ پر گزری جس کا ہمیں علم نہیں کہا دیکھ جب میرے دونوں ہاتھ کار دیئے گئے تو مجھ پر ہزاروں تیروں کی بارش کی گئی پورا جسم تیروں سے چھلی ہو گیا مجھ کے سکینہ چھد گئی اے مجلسوں کے پڑھنے والے ایک تیر میری آنکھ میں آ کر لگا ارے اگر کسی کی آنکھ میں خاک کا ہلکا سا ذرہ پہن جاتا ہے تو جب تک وہ ذرہ نکل نہ جا اسے چہے نہیں آتا میری آنکھ میں بھرپور تیر پہ وقت تکلیف اتنی تھی عذیت اتنی تھی کہ ہوتوں کا زخمیں بھول گئے آپ لیکن تمہارا ہم بات کرتا تو کیا کرتا دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے اگر ہاتھ موجود ہوتے تو ہاتھوں کے سارے وہ تیر نکالتا فرماتے ہیں کہ میں نے سر کو زور سے جھٹکا دیا کہ سر کو جھٹکا دینے سے وہ تیر نکلے مگر اتنا گہرہ پیمس ہوا تھا کہ سر کو جھٹکا دینے سے وہ تیر نہ نکل سکا ایک ہی طریقہ تھا کہ جیسے یہ تیر نکل سکتا تھا کیونکہ میرے ہاتھ تو کٹے ہوئے تھے وہ طریقہ یہ تھا کہ میں اپنے زانوں کو اونچا کرتا اور اپنے سر کو نیچا کرتا اور زانوں کے درمیان تیر کا سیرہ دبا لیتا اور آہستہ آہستہ اپنے سر کو اوپر اٹھاتا اسی طریقہ اسی طریقے سے یہ آگ کا تیر نکل سکتا تھا کیونکہ میرے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے مگر اے مجلسوں کے پڑھنے والے یہی وقت تھا جیسے ہی میں نے سر جھگایا اے گردے گرابا میرے سر پر پڑھتا ہے سر شگاہتا ہوا تیورہ کر دبین پر گرے اب باستہ تستری لکھتے ہیں علی شیو تمہیں انتظر رہے کہ تمہارے آقا اب باست پر کیا گزری علی جتنے مجاہد نقبی ہو کر گرے ان کے ہاتھ موجود تھے انہیں نے ہاتھوں کا ساورہ لیا لیکن اب باست کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے لکھتے ہیں کہ سینے جب ہر زمین پر گرے تھے جتنے تیر سینے میں تھے وہ پس لیا توڑ کر پار ہو گئے اب باست پر یاد کر رہے تھے اے آقا آپ نے غلام کی خبر لی دے اے آقا آپ نے غلام کی مدد کرتا سیعلموا الَّذِينَ غَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَلْ قَوْمِ الزَّارِبِينَ گزاری سے ایک مرتبہ سورہ حمد تین مرتبہ سورہ توحید اطلاع وصول منا کر جناب شرف عباس صاحب ابن زہد سین صاحب جو روح کے ساتھ سوا فرمائے میرے ساتھ سaut بات بات بات